ہم اپنے اس سبق جس روز چچکن کی اینک ہوئی تھی پہ ہی کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتا ہے کہ بہت خط لمبا چپٹر ہے اور جتنا یہ لمبا ہے اتنا ہی مزدار مزاہیہ اور ملچسپی ہے اب اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اس کو سمجھ دی رہے ہیں وقت سائے نہیں کرتے اور ہم جنپ کرتے ہیں اپنے ٹیٹوریل نمبر 3 میں نے آپ کو دو اوریو نیریٹیوز بھی دے جاتے ہیں جس میں میں نے چپٹر آپ کے ساتھ 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 رہا تھا اب ہم پہنچ چکے ہیں جناب اس کے چپٹر صفحہ نمبر سلائیڈ نمبر 9 اب یہ جو سلائیڈ نمبر 9 ہے اس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم کہانی میں ہم وہاں تک پہنچے ہیں جہاں پہ جہاں چھکن جو ہیں وہ اپنے خان صاحب کی جو نوکر ہے اس کی بدتمیزی سے انہیں غصہ آ گیا تھا انہیں بستر سوٹ کے جانا پڑا وہ غصے میں بیچے ہیں پھر انہوں نے تمباکو سے تمباکو نوشی کی یہ بھی دھوکہ پینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکیں لیکن وہ بھی نہیں کر سکیں کیونکہ راکھوں کی آگ سلگانہ بھول گئی تھی آپ کیا اس کا زمانہ ستھا نہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے بیسر نہیں ہو سکا اب ان کو ذہن میں فیملی کی اٹھنے سے پہلے بھی ان کے ذہن میں جو باتیں کن رہی ہیں وہ کچھ اس طرح ہے میں ریڈنگ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ایکسپیرین کر رہی ہوں یہ آپ کے ٹیٹوریل نمبر 3 کے دو پارٹس ہوں گے یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں دیکھی اس کی حرکت اچھی میں آتا ہے اب یہ بات ہو رہی ہے ان کے خان صاحب کے ملازم کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے کہ جی میں آتا ہے اس کا قیمہ کر کے رکھ دی ہزار تاکیب کروں پر ان نوکروں کے کان پہ جو نہیں رہی ہوتی اب ذہن میں رکھئے جو نہیں رہی ہوتی کا مطلب ہے بلکل ان کے کان پہ یعنی ان کے ذہن پہ اثر نہیں ہوتا دل ان کو فرق نہیں پڑتا وہ بلکل افیکٹ نہیں ہوتا اور اس بدماش کو دیکھیں ابھی اس حمارے میں استعاق الفاظ استعمال کیا جاتے تھے جس میں کسی کی بے وکوفی کو اور کسی کی بہت سمارٹنس کو آپ کی بدماشی قرار جاتے تھے میں اس کو بہت پوزیٹیو ورڈ نہیں سمجھتی اس لئے ہم اس کے بات میں کی بات نہیں کریں سبس سب پرائیوٹ بات جا کر خان صاحب سے بیان کر دائیں ساری باتیں خان صاحب سے اس کو چکلی کی تھی نہ کوئی اس باجی سے پوچھیں میرے خان صاحب کے خیراتی ہسپتال میں داخل ہو جانے کی بات اس لئے کہی تھی کہ جا کر ان کے سامنے بیان کر دیں تجھے ربر کی تھیلی دے دیں تو چپ چاپ جا کر ان کے حوالے کر دیں تجھے دوسروں کے کسوں سے کیا سرکا ہے اور پھر ان نواب صاحب کا مزاج کہ فرماتے ہیں تھیلی کو اپنے ہی پاس انڈے دینے کیجئے ساہری باتیں بات تو غلط کی اور بیزی والی بات تو تھی تھیلی کے انڈے یاد آنے سے حصے کا ایک نیا ریلہ آیا جل کر کچھ کھڑے ہوئے وہاں پہنچے جہاں بندو سو رہے تھے اب ان کو یاد آیا کہ انجھے تمباکو نہیں ملا دی بندو ان کا نوکر سوتے ہوئے ایک چھوڑا رسید کیا اور برس پڑے ہزار تفہ نہیں کہا کہ ایک چلم کا تمباکو باقی رہے تو اور تمباکو فوراں لے آیا کر مگر لاتوں کے بوت پالا باتوں سے مانتے ہیں اب یہاں پہ دوبارہ سے انہوں نے وہی بات کی کہ لاتوں کے بوت بھلا باتوں سے مانتے ہیں یہ ہے جناب ایک عدد محاورہ جس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ صرف ڈانٹ سمجھتے ہیں خصہ سمجھتے ہیں اور پیٹائی سے ہی ان کو اثر ہوتا ہے جو ان سے بات کی جائے تو وہ پلکل اثر نہیں ہے بندو ہائے بائے نیا جی نیا جی کرتا ہوا اور پیٹھا ابھی صبح صبح کے ٹائم ہے سب سو رہے تھے اٹھ کے بیٹھے ججی بھی جاگن جوتی پہنتی پہنتی لپک کے چچا کے پاس پہنچی کیا ہوا کیا ہوا کیوں سب سو رئی پہ پرس پڑے اب آپ کے سلسلے میں انہیں چچی پہ پہ پھوستہ کہ چچی نے میری آگ کرمی چچا پھوستے سے گردن مو کر بس اس معاملے میں میری رائے محفوظ رہنے دوں یعنی کہ مجھے خاموش رہنے دوں ورنہ میں آپ سے بھی ناراض ہوں کیونکہ اس معاملے میں مجھے چپ ہی رہے رائے محفوظ رہنے کا مطلب ہے سیف رہنے دیں میری اپینین نہ لو تو بہتر ہے رائے کا مطلب اپینین بندو بسورتا ہوا بولا بسورتا ہوا مطلب روتا ہوا رکھا تو ہوا ہے تمباکو چچا نے اسے زیادہ نہ بول لے تو اس نے کہا تو ہم اندھے ہیں غصہ دکھا رہے ہیں چچی نے پھر تخت لیا رات ہی تو اس نے تمباکو کے لیے مجھ سے چار پیسے لیے ہیں یعنی کہ چچی نے کہا کہ اس نے تمباکو لاکی رکھا ہوا ہے اب باقی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ذہن میں رکھئے گا یہ کچی نویشن چل رہی ہے